موسیقی ناظرین صدایہ ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں امتیاز اللہ خان کاش پی قوم ملت کے چند درزمندوں نے آئیدہ نسلوں کی تعلیم و تربیت کیلئے بنگلو شہر سیوازی نگر جو کسی زمانے میں لشکر کہا جاتا تھا 1902 اسوی میں مدرسہ نسلوں کے نام لڑکوں کی تعلیم و تربیت کیلئے ایک ادارہ قائم کیا تھا جو آج بھی موجود ہے یہاں پہلی تا دسویں اور پیوسی دگری قائم ہے تقریباً چار سو سے زیادہ لڑکیاں زیر تعلیم ہیں جو سو فیصد نمائی کامیابی کے ساتھ مکمل ہجاب کی پابندی کرتے ہوئے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن میں صدایہ ہن اردو کی جانب سے توجہ مبزول کرنا چاہتا ہوں کہ 1902 اسوی میں قائم ہوا یہ ادارہ اب تک بنگلو نہیں بلکہ کرناٹک کے لئے ایک یونرشیٹی کی حیثت اختیار کر جانا چاہیے تھا سال دوہزار چوبیس ونی ستمبر کو شاید یہی فکر سے اس کالچ کو اوچھے درجہ تک لے جانے روزنامہ پازبان کے چیپ اوڈیٹر انجمر ترقی اردو ہن کرناٹک کے صدر کیپی سی سی کے نائم صدر چلاب محمد عبید اللہ شریف اپنے ایک ٹیم جو اعلیٰ تعلیم آفتہ ہیں پہنچے اور اسکول کالچ کے لڑکیوں کو بیاد تقسیم کیا اور دکھ تقسیم کیا انہیں مزید تعلیم و تربیت کے ماہوں سے واباستہ رہنے کی تاقید فرمائی اس وفات میں آئے مہمان خصوصی شاہشتہ یوسف، فریدہ رحمت اللہ، قدیر سرگرو اور انجمر ترقی اردو ہن کرناٹک کے جنرل سیکرٹی جناب موبیر منور اور آئی ایس صلاح الدین صاحب نے اپنے ذرین خیالات سے تعلیمات کو روشناس کیا محمد عبید اللہ شریف اپنے مضبوط ارادوں کے ساتھ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ نسلوں میں تعلیم و تربیت کے ذریعے کچھ کیا جا سکتا ہے اسے ضروری قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہیں اسکول جو خستہ حالت کی شکار بن گئی تھی یا یوں سمجھے کہ ہماری کوتہیوں سے یہ اسکول بند ہونے والی تھی اپنے چند درد مندوں مخیر حضرات کے ہمراہ اپنے اونچے خیالات کا سہارہ بنا لیا اسی دلچسپی کے ساتھ اس تغدو پر مسئلوب اب شواجنگر کا وہ قدیم ادارہ جسے بھی مدرسانی سوا کہا جاتا ہے اپنی توجہ یہاں پر لگا رہے ہیں محمد عبید اللہ شریف تاکہ یہ ادارے کہیں کم ترتی کا شکار بن کر اندھیرے میں گم نہ ہو جائیں اسے گجالے میں لاکر بلندوں تک لے جانے کی فکر کر رہے ہیں ناظرین آج تعلیمی اداروں کو تقویت پہنچانے کی سکت ضرورت ہے ثابت قدمی نیک ارادوں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے جسے محمد عبید اللہ شریف انجام دے رہے ہیں ان اداروں پر اگر صحیح کام ہوا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ادارے قوم ملت کیلئے مرکز ثابت ہوں گے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے ادارے متعصبوں کا کہیں نشانہ نہ بن جائے میں محمد عبید اللہ شریف سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ارادوں کو مضبوط بنایا رکھیں مولانا آزاد کہتے ہیں کانٹیں انہی کو چپتے ہیں جو راستے پر چلتے ہیں شاید آپ کو بھی عزیتی برداشت کرنی پڑے لیکن تاریخ کے اوراک میں آپ کا نام سنہر حرفوں میں لکھا جائے گا اس درد کے ساتھ میں اپنے نیوز چانل صدای اردو سے محمد عبید اللہ شریف اور ان کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و ترہ ان کو ان کاموں کا عزر عظیم عطا برمائے صدای حمد اردو محل جاللہ خان کا سبیہ محمد عبید اللہ شریف اور ان کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں محمد عبید اللہ شریف اور ان کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں محمد عبید اللہ شریف اور ان کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں ہوں آج کا پروگرم بہت ماشاء اللہ اچھا ہوا اور یہاں کی تعلیم بہت اچھی ہے اور یہ سکول کالیج میں پڑھنے سے ہم کو بہت کچھ جاننے مل رہا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ حرکاتو سٹاف، ٹیچرز از بیل اس سٹوڈنٹ یہاں بہت محنت کر رہے ہیں اور ٹیچرز کے وجہ سے بہت سارے ایڈوکیشن حاصل ہو رہے ہیں اور ہن کا سٹاف بھی بہت ڈیویلپ کرنے میں کوشش کر رہا ہے شکریہ ہم تو فائنل یئر ہیں بہت اچھی ٹیچنگ کو سائدر اچھے سے سکور کر رہے ہیں سب جنہیں فیسٹ کلاس آتے ہیں جزاک اللہ پچھلے چین سال سے منسور علی خان جو یہ ایسیسی کے سکریٹری ہے کانگریس کے لیڈر ہیں انہوں نے پچھلے تین سال سے نوڈ بکس کا اتزام کیا ہے اس بار بھی علمین ڈی جی ہرلی سکول اور علمین کمبرکوئیس سکول کے لئے انہوں نے نوڈ بکس کی تھی اس میں سے کچھ نوڈ بکس بچا کر ہم نے اس مدرس سے مدرس سے مدرس سے مدرس سے نوڈ بکس اور بکس بکس جو ہے یونوزیا ہر سال جو ہے جب بھی ہم کہتے ہیں اس سال جو ہے تقریباً ایک ہزار دو سو ہینڈ بکس بچوں کو سکول بکس نے دی ہے علمین کمبرکوش سکول میں علمین بی بی فاتمہ ہائی سکول اور پرائمری سکول دی جہلی میں اور یہاں کے بچوں کو بکس کے اوپر ان کے سکول کا ادارہ کا نام دارے کے جو ہے باپیڈا سے یہ تخصیل کیا ہے تو مدرس سے نسوان کے لیے مدرس سے نسوان کے لیے جو ہے ہمارے ایم بے خالی صاحب گٹائیڈ آفیس ہے جو ہے ان کو یہاں عدمیسٹریٹر بنایا ہے جو ہے تو ان کے ساتھ بھی کر جو ہے ہم یہاں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک سو بائیس سال پرانا اٹھا رہا ہے اس ادارہ کو جس انچائی پہ پہنچنا تھا اس انچائی کو نہیں پہنچ سکتے ہیں اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں جو ہے مزید طرق ہے یہاں پہ جو ہے پی او سی اور ڈگری کالیج میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سائنس شروع کیا جائے اور یہاں پہ کمپیوٹر سینٹر ہے لیکن کافی برانے کمپیوٹر ہیں مزید جو ہے موڈرن کمپیوٹر سینٹر خائم کرنے کا ہم نے یہ کیا ہے کئی لوگوں نے اس کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے جس نے خاص طور پہ منصور علی خان انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کمپیوٹر سینٹر کے لیے وہ کافی مدد کریں گے تو یہاں پہ جو کمپیوٹر سینٹر ہم شروع کریں گے اس لئے یہاں کے بچوں کے لیے پہلے ان کو کمپیوٹر ٹریننگ دی جائے گی جس میں ٹیلی کا پروگرام ہوگا اور ویب ڈیزائننگ ایسے کچھ جو جاب اورینٹیک پورسس ہیں یہ سکلڈ انڈیا سے جھوڑ کر ہم لوگ کریں گے سرٹیفٹیٹ جو آئے گی وہ سکلڈ انڈیا جانت سے آئے گی وہ پروگرام ہم یہاں کانا چاہتے ہیں اور مزید ساڑھے تین بجے کے بعد سکول کے آورس کے بعد ہواتین کے لیے ہی جو دیگر ہواتین ہیں ان کو بھی یہ ٹریننگ دی جائے گی شکریہ